السلام علیکم نادیا کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت الیکنٹ اور ماریا بھی تو خیر ان کا ہمیشہ ہے دسٹنگٹیف سٹائلر شفرک اچھا اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ واقعی ہم لوگ we're always looking up at you آپ لوگ میڈیا میں ہیں آپ لوگ influential ہیں in terms of کہ آپ لوگ opinion makers ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کا concept جو لوگ اس کو صحیح طرح پرسیب نہیں کر پا رہے ہیں جو ماریا بھی بتا رہی ہیں زیدہامد کے بیانات ان سے totally different ہوتے ہیں ٹی وی پہ تو اگر وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا purpose پاکستان کو بچانا ہی ہے وہ پاکستان کے بارے میں ہی ہے سب کچھ تو maybe he should be little more sensible when he is speaking on media کیونکہ اب اس طرح کا بیان میں نے سنا کہ پاکستان اور انڈیا میں دہلی میں پاکستان کا پرچم لہ رہا دوں گا ہم دونوں نیوکلیر پاس ہیں دونوں کنٹریز اور یہ ایسا ٹائم نہیں ہے کہ اس طرح کے you know heated بیانات دی جائیں تو we try to be more sensible اور نہیں اور کیوں بھئی دلی میں ہم کیوں پاکستان کا پرچم لہ رہا ہیں پاکستان کا جو پرچم پاکستان میں لہ رہا رہا ہے اس کو ہم پہلے وہاں تو لہ رہا رہے جہاں پر ہم ہیں وہاں پہ لہ رہا ہیں دیکھے موٹیویشنال سپیکرز سیہاں پہلے ہیں but you have to be responsible yes responsibility کاریدہزم موٹیویشنال سپیکر لیکن آج تک ایک ایک لفظ کو بہت اچھا لگے بہت اچھا لگے ہم تو فیشن کی بات کنے آدھے کل فیشن وی کے اوپے پر شروع ہو گئے میری ابھی کلیکشن نہیں رہی ہوئی میرے کچھ سف پانچ جوڑے رہ دی ہیں باقی پندرہ ابھی ہونے والے ہیں اور سوچے ہونے پی چار دن میں انہوں نے اپنے فشو کرنا ہے but anyway I'm very excited about fashion week but this is my passion which is Pakistan اگر Pakistan نہیں ہوگا تو fashion week کیسے ہوگا اگر Pakistan نہیں ہوگا تو میں کیا ہوں یار I am my identity is my country so I say that جب میں یوت کو بھی اس پہ لے کے جا رہی ہوتی ہوں بتا ہے میری بہت responsibility ہے کہ بہت سے یوت مجھے دیکھ کر as a moderate muslim اس movement میں آ رہے ہیں which is wake up Pakistan دیکھیں میں ہر ایک کو کہتی ہوں کہ یہ one man ideology نہیں ہے and it is it is more than one man it's me it's those 10-15 kids who have joined me in this entire movement لیکن جہاں تک زیدہ حمد کی بات ہے دیکھیں جہاں انہوں نے اس کی بات کی ہے وہاں پر عشق رسول اور پاکستان کی کہ کس طرح غریبوں کو کس طرح ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں کس طرح چارٹیز کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے کیا کیا سسرمز پیتے کرنے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں بات باتتا ہوں کہ مجھے کوئی دم دی نظر آتا مجھے دم مجھے نظر آئے گا ایکشانہ ہم موہم نکالیں ایکشان for example اگر آپ نے کچھ کرنا ہے سڑکوں پہ آئیں کہ لوگوں کو ساف پانی ملے پینے کو اس کے لیے ہمارے ایجنسیز بنیوئے ہیں who are meant to protect contaminated drinking water جو کہ نئی کام کر رہی اُدھر اٹریک کریں بلکہ بوسری بات ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو for example جس طرح میں اکثر یتیم خانوں یا آپ آہد بچوں کی بارے میں بات کرتی ہوں ان کے حوالے سے کچھ کریں چائلڈ ابیوز کی بارے میں کچھ کریں کچھ کریں چائلڈ ابیوز کا بھی ایک ایسا چیز ایکشلی ہے مہنگائی کے بارے میں کچھ کریں when we talk اس طرح کی کانکپلیٹ چیزوں گیوار میں بات کریں جن سے اثر پڑے گا تاہیوں بہتر کریں سکولز میں بلکہ you and me can make a difference on this level as well and یہ سے میں نے ایک مہم اس لئے یہ start کیا کہ بچوں کو دیکھو میں روزانہ لڑکیوں کو لڑکوں کو ملتی تھی جو کہتے تھے جی oh right we've done our A-levels and now we're off to let's say America or UK and we're never coming back man and I was like یہ تو brain drain ہو رہا ہے absolutely اور پھر ایسے بچے بھی ہیں جیسے ہمارے ذمہ دار شہری ہیں ہاں exactly you know جو ملتوں کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ہم نے باتیں نہیں کرنی اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے do something میرے ساتھ مالک کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک مهم کرتے ہیں کہ public transport بہتر کیا جائے کیونکہ جس ملک میں public transport اتنا غلیظ ہو تو آپ خود سوچ لیں کہ اس عام شہری کی کیا عزت ہے بلکل صحیح بات ہے there's so many projects point A to point B وہ نہیں پہنچ سکتا بلکل بہا عزت زندگی پیپل یہ ہمارے لئے کہنا آسان ہے میرے لئے آپ کے لئے زید حامد کے لئے کہنا آسان ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم جا کے اپنے بستروں میں سوتے ہیں ہمیں تین وقت کی روٹی ملتی ہے ہمیں کپڑے پہننے کو ملتے ہیں ہمارے بچے اور بچے مر رہے ہوتے ہیں بلکل بلکل بلاسٹ رہے ہو کوئی اور بچے ہے نا کسی غریب کا بچہ ہے ہمارے بچے اور غربت مہنگائی پبلک ٹرانسپورٹ یہ تمام چیزیں اور لوگوں پہ گئت ماریا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اس سے پہلے جو آئی ویل شیئر بڑی ہوں لیکن محمد علی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد علی اسلام علیکم جی محمد علی محبت علی جی محمد علی جی محمد علی جی محمد علی جی محمد علی 0.1 million viewers to your programme آپ کی جو آپ آج بھی کھریں پہلے موسیقی کھرے موسیقی اپسی قروں گا اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کی جو آئیڈالوجی ہے وہ ہر بندہ اپنی انٹرپیٹ کرتا ہے جو ہماری بنیادی چیز ہے میں یہاں پر آپ سے کہوں گا میں نے پرہپس two years back in your one program said کہ اگر آپ کرپشن کو کنٹیم کریں with all your heart, soul and mind اور پریچ کریں against کرپ and the corruption and that took off very well in پاکستان اب میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی important بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے بچے اس قوم کے لوجوان جو adulthood میں جا رہے ہیں وہ آپ کے multinationalization سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں اب میں بچوں کی بات کرتا ہوں آپ نے ان کو ٹافیے کھلانے سکا دی ہیں آپ نے وہ کھانا نہیں کھاتے بسکٹ کھاتے ہیں آپ نے ان کو beverages پلا دی ہیں وہ دودھ نہیں پیتے آپ تو ایک کل جمینتی وے کا جسے کہتے ہیں میں نے کوئی کہہ رہے ہیں ٹی وی ٹی وی سکتے پیرے میں ٹی وی ہونے پیدا کریں انٹرلیکشن نہیں تو بات یہ آپ ملٹی نیشنلیزیشن جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہی تو ہم بات کرتے ہیں انہیں دیسی میٹ کریں لیکن لیکن صحیح کہہ رہے ہیں محمد علی صاحب ملٹی نیشنلز لیکن کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے جب ملٹی نیشنلز جائیں گے دوسری بات یہ ہم اپنی چیزیں ہم بھی تو بہر لے کے جاتے ہیں نہیں نادیا یہ بہت بڑا غلط کونسپٹ ہے آپ کی بات اللہو می سلام علیکم جی محمد علی صاحب دیکھئے اللہو می تو سی ون تینگ اللہو می آپ کو میں بتاتا ہوں آپ جو کہتی نا بے روزگاری ہوگی آپ کے دس سال پہلے چار خرب کے جو تھے ریونیو سے آپ اٹھارا خرب ہوگئے ہیں بے روزگاری بڑھ گئی گرمت بڑھ گئی میرے خیال میں اگر ہم بے دیکھیں بہت شکریہ فون کرنے کا محمد علی صاحب اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے جو اخراجات ہیں ہمارے گورنمنٹ کے خود منسٹروں کے ان کے اپنے ذاتی اخراجات اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چوریاں جو ہو رہی ہیں زیادہ تر ہم نے کل شعب عبرہی مغل صاحب نے بات کی میڈل من کی تو میڈل من چوریاں کر رہے ہیں جو حکومت میں چوریاں ہو رہی ہیں جو منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب سے ایک خوبصورت بات یوسف عشیر قریشی نے مجھے کی بعد میں جو پروگرام ختم ہو گیا کہ ہم بیٹھ کے سب کو گالیاں دے سکتے ہیں لیکن اگر ہر انسان ہر شہری ہر پاکستان کا رہنے والا خود اپنی اپنی ذمہ داری لے لے صرف اپنے شعور کا اپنے اندر کی کرپشن کا بجائیں اس کے کہ ہم آپ کسی اور پہ انگلی ہوتائیں یہی یہ موومنٹ ہے نادیہ اتی خوبصورت بات نادیہ نے کی ہے کہ it all starts from you the change comes from you آپ کہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے حرام کا نہیں کھانا میں نے کسی کو دکھ نہیں دینا ideology پاکستان کی سمجھ لیں and then eventually جہاں بات کر رہے تھے and I'd like to say something multi-nationals اگر یہاں سے جائیں گے بے روزگار کچھ لوگ ہوں گے لیکن اس سے ہماری small businesses جو cotton industry بہت grow کرے گی تو اس میں اس وقت لگتے ہو رہا ہے کیا ہوگا but eventually ہماری پاکستان I have no issues with multi-nationals being thrown out میں تو سب سے پہلے کہتی ہوں کہ توڑیں یہ begging bowl جو ہم لے لے کے پھٹیں because that's what is enslaving the whole world the food is being controlled by three or four companies لیکن بہت خیر یہ تو بہت best of luck program ختم ہونے والا callers ہمارے line up ہیں بہت بہت شکریہ آنے best of luck for your fashion show ماریا نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی کہ بے شک آپ کی اور میرے خیالات اور کچھ ideologies مختلف ہوں اس پہ ہم متفق نہ ہوں لیکن ایک بات پہ ہم متفق ہیں متحد اکٹھے ساتھ ہیں ہم ایک بہتر پاکستان چاہتے ہیں ہم اس ملک میں نہیں راہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس nation کو بیلڈ کرنا چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی ہماری سوچو کہیں کہیں کہ بھی ہم ہوں liberal ہوں extremist ہوں کچھ بھی ہوں میں کہتے ہوں جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں آگے لے جانا چاہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کام کرتے ہیں and i'm with you on board with you every step of the way maria thank you so much this is for you oh that's beautiful thank you take care of yourself pakistan zindabad